سنویت کی بارگاہ میں سوال حرزہ ہے کہ میت کی تصویر بنانا کیسا؟ مرے میں انسان کی جو مطلب جس کا چہرہ یعنی کہ مردہ ہونے کی حکایت کرتا ہے جو حدیث پاک میں زیرو کی تصویر بنا ہے جس کے اندر روح ہو جان ہو یہ تصویر دیکھنے سے پتہ ہی چل رہا ہے کہ یہ ہی مرا ہوا تو یہ تصویر وہ ممانت والی تصویر نہیں ہے اس کو یہ جائز ہے مفتی صاحب مزید اگر انوائی فرما دیں جی ہاں یہی حکم ہے تصویر کے حوالے سے یہی حکم ہے اگر کوئی اور کسی طرح کی ممانت کی کوئی وجہ پائے جاری ہو اور جو زیرو کے حوالے سے تصویر ہے تو یہ چکے ہیں میت اور میت کی ہی کاسی کر رہی تو تصویر جائز ہے جیسے اب میت کا آخری دیدار کرواتے ہیں تو اس وقت تصویر بن گئی تو نظر آ رہی ہے دیکھنے سے کہ وہ مرا ہوا ہے تو جائز ہے حضور اس میں یہ بھی یہ رہنمائی فرمائیے کہ اس طرح کی جو تصویر ہوتی ہیں وہ کیا بعد میں کوئی تجدیدِ حزن کا باعث منتی ہیں کہ اس کو دیکھ کر حزن کی کیفیت یا اس طرح کا گھم تازہ ہونا اس طرح کی تصویر لوگ رکھتے نہیں ہیں فرم کرا گا آج تک دیکھانی ہے سنا بھی نہیں ہے شادیوں کی تصویریں رکھتے ہیں دلنکی بھی رکھیں گے جو کہ بہت عجیب و غریب معاملہ ہے گناہ کے ساتھ مطلب ایک منٹیلیٹی کا بھی اس میں اظہار ہے سامنے والوں کی جو ایسا کرتے ہیں فوراں توبہ کر کے اس کو ہٹا دینا چاہیے تو میت کی تصویر کوئی رکھتا نہیں ہے علمتہ اس کو ایسی تصویر رکھے اور دیکھ دیکھ کر غم کو تازہ کرتا رہے تو اس کے شریعت میں اجازت نہیں ہے تجدیدِ حزن منہ وہ رینیو کرنا غم غم رینیو کرنے کی اجازت نہیں ہے تو کیا یہ اسی صورت میں ہی منع کیا جائے گا کہ جیسے موبائل میں عموماً رکھ لیتے ہیں تو موبائل میں جیسے کہ محفوظ کر لی ہے اب ایک تو دیکھ رہے ہیں تو یہ یاد تازہ ہونا ہے کہ یاد تازہ ہونے کے طور پر اور اگر وہ واقعی دیکھنے سے غم تازہ ہوتا ہے تو یاد تازہ ہونے میں اور غم تازہ ہونے میں ان دونوں کے فرق کے ساتھ حکم بیان کیا جائے گا حضور اصل وہ آپ جس طرح فرما رہے ہیں نہ کہہ یہ آخری دیدار والی تصویر کوئی موبائل میں رکھے تو میں نے ابھی تک دیکھا سنا نہیں ہے ہاں احرام کی رکھیں گے اب وہ حج کے لیے گئے دولے وفات پا گئے ہیں حج کے لیے گئے تو وہ رکھیں گے کبھی غدرہ پہنا ہے کسی موقع پر تو وہ رکھیں گے تو اسی یادگار تصویر ہے جس میں خوشی گائے دار ہو خوشگوار تصویر ہیں یہ رکھتے ہیں لوگ تو اب اس کو دیکھنے سے تجدید حضور کا چانس کم ہے اب بھی اگر دیکھنے سے غم تازہ ہوتا ہے باب بلے خوشکوشال ہے ابھی اس کو دیکھتے ہوئے لیکن اب اس کا غم تازہ ہو رہا ہے تو ابھی اس کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے اسے بچنا ہوگا پھر حضور اس میں سری میت کی تصویر کو خاص کیوں کیا جا سکتا ہے اب مثال کرتے ہو بھائی کسی کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا اور اس کی اپنی اور اس اپنی بینت باپ بیٹے کی ہی اگر کوئی اسی یادگار تصویر ہے اور اس نے محفوظ کر لی اپنے موبائل کے اندر اور وہ دیکھتا ہے اور اس کو والد صاحب کی یاد غم تازہ کروا دیتی ہے تو بھی یہی حکم ہوگا بعض وقت تو لوگ اپنی امی کے ساتھ بھی تصویر ہیں یا گھر کے اسی خواتین کے ساتھ اب تو دنیا سے چلی گئی نا اب تو جب وہ زندہ تھی وہ زندہ ہونے والی تصویر کو اس وقت لانا دکھانا یا اپنے ساتھ رکھنا اگر اس سے بھی یہ ساری کیفیت پیدا ہوتی ہیں تو بھی اس سے بچنے کا ہی حکم دیا جائے گا حضور حکم دیا جائے گا حضور جی ہاں بلکہ اگر گفتگو سے بھی کوئی ایسی گفتگو کرتے ہیں جس سے ارادتاً ایسی گفتگو لاتے ہیں جس سے غم تازہ ہو تو اس کی بھی ممانت ہے